پتنی کے ساتھ رشتوں کو لے کر چل رہے ویواد کے بیچ محمد شمی کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے شمی کے سسر اور پتنی حسین جہاں کی کے پتا نے اس معاملے پر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ویواد کے بارے میں میڈیا سے ہی ان کو جانکاری ملی ہے اور شمی ایسے انسان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان پر شک نہیں کیا جا سکتا کیا ہوا یہو پر والا ہی جانتا ہے لیکن شمی ایک کم بولنے والے اچھے ویقتی ہیں اپنی بیٹی حسین جہاں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جیون میں اس نے جو بھی پرابت کرنا چاہا وہ اسے ملا ہے اور اسے پانے کے لیے وہاں کبھی پیچھا نہیں ہٹی حسین جہاں کے پتا محمد حسن کا بیان شمی کے لیے راحت بھرا ہو سکتا ہے اللہ کھینیر ہے کہ شمی کی پتنی نے ان پر کئی عروپ لگاتے ہوئے کیس بھی درج کر آیا ہے ان سب کے بیچ پورو بھارتیہ کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے بھی اس ماملے پر محمد شامی کا بچاؤ کرتے ہوئے ان کے پکش میں پرتکریہ دی ہے امر اجالہ کی ایک رپورٹ کے انسار دھونی نے کہا ہے کہ شمی ایک نیک دل انسان ہے اور پیسے کے لیے پتنی اور دیش کو دھوکہ نہیں دے سکتے انہوں نے ماملہ پریوار اور نجی جیون سے جڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں بولنے کی بات کہیں محمد شامی بھارت کے تیز گیند باز ہے وہ بھارت بنگال اور دلی ڈیر ڈیولز کا پرتنے دھتف کرتے ہیں محمد شامی کی خاصیت ہے کہ وہ نئی گیند کو بھی اور پرانی گیند کو بھی نرنتر ایک سو چالیس کلومیٹر گھنٹا کی رفتار پر سونگ کرا سکتے ہیں اور اسی لیے ویادھو نے کرکٹ سب سے خطرناک تیز گیند باز جو میں سے ایک ہے شامی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا پردابنٹ ٹیسٹ میں ہی پانچ وکٹ کا ہول پورا کیا تھا محمد شامی کی وائف حسین جہاں نے شامی پر ناجائز رشتوں مار پیٹ ہتیا کی ساجش کے ساتھ ساتھ میچ فکسنگ تک کے آروپ لگائے ہیں شامی نے ان سبھی آروپوں کو نکا رہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے کریہ کو ختم کرنے کی ساجش ہے وہی کچھ لوگ کہہ رہے اس کے پیچھے پاکستان میں فکسنگ نہ کرنے پر انہیں فسائے جا رہا ہے محمد شامی کا جنم اتر پردیش میں امرو آجلے کے ساحسپور گاؤں میں ہوا ان کے پیتہ توصف علی پیشے سے کسان ہے لیکن اپنی یووہ واسطہ میں وہے بھی ایک تیز گین باز تھے دو ہزار پانچ میں اتر پردیش کی انڈر ان انیس ٹیم شامل نہیں کیے جانے پر شامی کے کوچ بدرودین نے انہیں کولکاتا بھیجا جہاں شامی پہلے ڈلہوجی ایتھلیٹک کلاب فٹاون کلاب کے لیے کھیلنے لگے بنگال کی انڈر ان بائیس ٹیم میں شامل ہونے کے بعد شامی نے موہن بگان کلاب جوائن کیا اور پورو کرکٹ اصورف گانگولی کے سمپرک میں آئے سال دو ہزار دس میں شامی کو بنگال کی رنڈ جی ٹیم میں شامل کیا گیا شامی نے رنڈ جی ٹرافی میں اپنا پردہ پناسم کی خلاف کیا اور اس میچ میں انہوں نے تین وکٹ لیے سال دو ہزار بارہ رنڈ تیرہ کا رنڈ جی سیزن شامی کے لیے کافی اچھا بیٹا اس سیزن میں شامی نے ہائترپاد کے خلاف میچ میں دس وکٹ لیے ایک انیہ میچ میں مدیہ پردیش کے خلاف میچ میں ہیترک سمیت گیارہ وکٹ شٹکے شامی نے اپنا پہلا ایک دیوسیے میچ پاکستان کے خلاف کھیلا اس میچ میں شامی لگاتار چار اوور میڈن ڈال کر سب کی نظر میں آگئے شامی نے نیوزیلنڈ دورے پر انہوں نے 28.72 کی اوسط سے 7 وکٹ حاصل کیے 2014 کے ایشیا کپ میں شامی نے 9 وکٹ حاصل کر بھارت کے تیسرے سب سے تیج 50 وکٹ حاصل کرنے والے گین باز بنے شامی نے 2015 ورلڈ کپ کے ماتر 7 مچوں میں 17 وکٹ لیے شامی نے اپنا پہلا ٹیسٹ ماچ ویسٹ انڈیز کے خلاف گھریلو میدان ایدن گارڈن میں کھیلا اس میچ میں شامی نے 9 وکٹ لے کر ریکارڈ بنا دیا دکشن افرتہ اور نیوزیلنڈ کے خلاف اچھے پردرشن کے بعد شامی انگلنڈ دورے پر گئے لیکن یہ دورہ شامی کے لیے برا ثابت ہوا اور تہتہ دشملف دو شونیا کی اوسط سے صرف پانچ وکٹ لیے لیکن اس کے بعد آسٹریلیا دورے پر شامی نے 3 ماچوں میں 15 حاصل کیے جس کے لیے آسٹریلین میڈیا نے بھی ان کی کافی سراہنا کی شامی 2011 میں اپی ایل ٹین کے کے آر میں شامل ہوئے اور 2012 میں چیمپئن ٹین کا حصہ بنے 2014 میں شامی کو دلی ڈیر ڈیویلز نے سائن کیا لیکن جوٹ کے کارن شامی 2015 حائی پی ایل میں اپنی ٹین کا حصہ نہیں بن پائے ابھی کے لیے اتنا ہی دوستوں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے اپیوگی رہا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ آپ کن موسیقی